پاکستان ایک بنانا ریپبلک کیا جھوٹے نعرے مار کے پاکستان کے اپنی نئی نسل تو ہم کیا سکھا رہے ہیں آئین اور قانون کے ساتھ کھلوار کر کے یہ حکومت کیا سکھانا چاہ رہی ہے ہم تو پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ انارکست ہے یہ فاشست ہے یہ ڈیموکریٹ نہیں ہے یہ الیکشنز کے ذریعے ضرور آئے ہیں لیکن ان کا ڈیموکریٹک پرسس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ سماج کے اندر یہ اداروں کے اوپر یہ افراد کے اوپر اپنی حاکمیت چاہتے ہیں اپنی مرضی کا نظام چاہتے ہیں جب بھلکا وزیر اعظم انپارچ لیٹیو سے وزیر اعظم کہنا پڑتا ہے وزیر اعظم سابق وزیر اعظم جو ہے وہ یہ کہے کہ میں اقتدار نہیں چھوڑوں گا وہ کیا کہہ رہا ہے وہ بیسیکلی اپنی اس فاشست ٹینڈنسی کا اظہار کر رہا ہے کبھی میلین لوگ لے کے آنگا کبھی میں پارلیمان کے اندر لوگوں کو جانے نہیں دوں گا کبھی ہم ان کے گھروں پہ حملے کریں گے کبھی ہم اتجاج کریں گے اور بھائی آپ پاکستان کے اندر قوم سا انارکی کا نظام لانا چاہتے ہو کہتے تھے کہ ہم بڑے ڈیموکریٹ ہیں کہتے تھے کہ ہم بڑے پلیئر ہیں میں آخری بال تک کھیلتا ہوں یہ کھیلتا ہوں آخری بال تک کہ ہارے ہو تو پیچیو کھیڑ دیئے ہارے ہو تو بال لے کے بھاگ گئے ہو ہارے ہو تو وکٹر بغل میں دبائی ہیں بھاگ گئے ہو اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے سپیکر تو پہلے ہی آئین کے ساتھ کھلوار کر رہا تھا وزیراعظم تو پہلے ہی آئین کو نہیں مان رہا تھا اب صدر نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈال دیا ہے اور یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ وقت ہے پارلیمان کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے اور سپریم کورٹ کو بھی اس کا نوٹس لیتے ہوئے پاکستان کے آئین کو اس کے پورے جمہوری ڈانچے کو یہ صرف خالی ایک اقومت کا ایشو نہیں ہے یہ خالی آئین کی چند شکوں کا ایشو نہیں ہے انہوں نے پورے پاکستان کے سٹرکچر کو ڈیمیز کرنے کی کوشش کی ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اس کو ریزسٹ کریں گے عدالت میں بھی آئے ہیں میدانوں میں بھی ان کو ریزسٹ کریں گے ہم نے بہت برداشت کیا انہوں نے بدتمیزی کی انتہا کی انہوں نے گالیاں دی انہوں نے ہمارے ذاتی کرداروں کو چھیڑا ہم برداشت کرتے رہے کہ ٹھیک ہے یہ ابھی نئے نئے ہیں شاید ان کا مزاج ٹھیک ہو جائے لیکن ہر آنے والا دن اس بگڑے ہوئے بچے کی طرح جس کو اگر کان سے پگڑ کے درست نہ کیا جائے ٹائم پہ تو پھر وہ بڑی بڑی خرابیاں کرنے شروع کر دیتا ہے آج انہوں نے انتہا کر دیے کوئی کوئی بے شرمی کی حد ہوتی ہے کوئی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ہو سکتی کہ آپ نے گوھر کیا ہوگا ڈیپٹی سپیکر صاحب تشریف لائے آکے انہوں نے پہلے تلاوت کرائی حدیث شریف ہوئی نات شریف ہوئی ترانہ ہوا اس کے بعد انہوں نے کہا جی کوئیسٹین آر جب بولا جی کوئیسٹین آر کوئیسٹین آر وہ ہوتا ہے جس میں ممبران اپنے ذاتی سوال کرتے ہیں مختب وزارتوں سے یہ کہہ کے کہ کوئیسٹین آر اور ساتھی جی فواد چوہدری صاحب اب حکومت کا وزیر کیا سوال کرے گا فواد چوہدری صاحب کھڑے ہوئے انہوں نے کھڑے ہو کے تقریر کر دی ہم پہ انہوں نے غداری کے مقدمے کھڑے کر دیئے اب یہ تو تاریخ فیصلہ کرے گی کہ حقیقی غدار اب کون ہے ان کا لیکن ہم پہ مقدمہ کھڑا کیا اور سپیکر صاحب کو حکم دیا انسٹرکشن دی کہ مسٹر سپیکر آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے اس پہ رولنگ دے سپیکر نے دوسری طرف کی بات ہی نہیں سنی کوئی دوسری بات ہی نہیں سنی وہ بڑی جلدی میں تھے دونوں دونوں کرسی کے بازوں پہ ہاتھ رکھے یوں بیٹھے ہوئے تھے کہ جلدی جلدی کرو جلدی جلدی کرو اور انہوں نے یعنی تاریخ کا کوئی مثال نہیں ہے خودی جاج ہیں خودی ملزم ہیں خودی مدعی ہیں خودی فیصلہ کرنے والے ہیں انہوں نے فیصلہ سنا دیا انہوں نے ہماری پٹیشن ختم کر دی جس کا کوئی اختیار ان کے پاس نہیں ہے کوئی بھی میں گزارش کرتا ہوں جائے آپ ادھر آئے دی بات کریں سو گزارش یہ ہے کہ سپیکر کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ وہ پارلیمان کے قصرت سے میمبر کی پہ پیش کی ہوئی جو پٹیشن ہے اس کو اپنے طور پہ اگر اس کے خلاف کوئی بات کرانی ہے تو ہاؤس سے سپیکر کی ڈسکلیشن نہیں ہے ہاؤس اس پہ اپنا رسپونڈ کرے گا ہاؤس اس کو پاس یا فیل کرے گا اگر فواد جوہدری کا بھی ریزولیشن تھا وہ بھی ہاؤس میں جانا تھا لیکن سپیکر دوسرے طرف کو سنے بغیر یعنی یہ تو ایسے ہوا کہ کوبندہ عدالت میں جاتا ہے وہ کہتا ہے میں نے تھانے میں پرچا بھی نہیں کرائیا انویسٹیکیشن بھی نہیں ہوئی یہ میری درخواست ہے عدالت وہ درخواست دیکھتی ہے اور درخواست دیکھنے بعد کہتے ہیں اس بندے کو پھانسی لکا دو اس نے اس نے قتل کیا تو یار کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے یہ انتہائی بڑی جاتی ہے بہت بدقسمتی کی بات ہے اس کا کوئی تعلق آئینی سٹرکچر سے نہیں ہے اور اس کے اوپر پلیننگ کیا ہے ادھر جیپٹی سپیکر کا وہ شرمناک کام جو تھا وہ ابھی ختم نہیں ہوا تو اگلے دو منٹ میں وزیراعظم صاحب کی ریکارڈڈ سپیچ شروع ہو جاتی ہے وہ پہلے سے سارا کچھ تیہ تھا وہ لکھا ہوا سکرپٹ تھا اس کے مطابق سب کو چلا اور انہوں نے قوم سے خطاب فرما دیا قوم سے خطاب ختم ہوا تو اگلے چار منٹ بعد صدر پاکستان کو ابھی وہ زمری شاید اس کی صحیح کیلی نہیں ہوگی اگر کسی نے کوئی کیا ہو تو وہ صدر صاحب کے پاس بھی پہنچ گئی اور انہوں نے بھی اس کو ایکسپٹ کرتے ہوئے اس کو پاس کر دیا سوال یہ ہے کہ چوہدری سرور صاحب کو کورنر پنجاب کو ان کو بھی آپ جنہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا مجھ سے یہ غیر آئینی کام کرانا چاہتے تھے میں نے اس سے انکار کیا میں کسی صورت میں بھی غیر آئینی کام نہیں کروں گا ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی افواج کے سربراہ نے آپ کے چینلز کے اوپر خبریں چلیں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کوئی غیر ملکی طاقت ملافظ نہیں ہے اور پاکستان کی سیکیورٹی کو خطرہ نہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں ہمیں اور اچھے کرنے ہیں ہمیں بہتر تعلقات لے کے چلنا ہے ہماری ان کے ساتھ تجارت ہے ہر جی شعور یہی کہے گا ہر بندہ یہی کہے گا یہ ہمیں یہ جیلی غیرت کے نارے مارنے والے یہ ہمیں سکھائیں گے ہم ہمیشہ سے پاکستان کے مفاد کے لیے پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے بار کی قوتوں سے بھی جو پاکستان کے مفاد کے خلاف اور آئینے پاکستان کے خلاف لڑتے رہے یا کوشش کرتے رہے کیا پاکستان کو محکوم بنانے کی کوششیں کی ہم نے املاً اس کے اظہار کیے ہیں اور آج ہم نے پھر ان کی اس غیر آئینی حرکت کے بعد ساری جماعتوں نے فیستہ کیا ہم نے اسمبلی کا اجلاس جاری رکھا ڈپٹی سپیکر کی ان کانسٹیٹوشنل رولنگ کو رولز کے مطابق پینل آف چیئرمنز میں سے ایاز صادق صاحب جو انہوں نے سیئر کیا سارے ہاؤس کی اجازت سے سپیکر کی دی ہوئی ڈپٹی سپیکر کی دی ہوئی رولنگ جو ہے اس کو بیڈرا کیا ختم کیا اور اس کے بعد ہم نے اس قرارداد پہ ووٹنگ کرائی ہے ایک سو ستانوے ووٹ اس کے حق میں آئے ہیں اور ایک ووٹ سپیکر صاحب کا اپنا تھا یا صادق صاحب کا انہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا سو بنیادی طور پہ اس ہاؤس کے ایک سو اٹھانوے ممبروں نے باقاعدہ پروسیجر کے تحت قومی اسمبلی کے اندر بیٹھ کے اس سارے پروسیج کے تحت آئین اور قانون اور رولز کے مطابق ہم نے اپنی رائے دے دی ہے اور اب لگتا یوں ہے کہ ان کو پکڑ کے ان کو لٹرلی پکڑ کے اب انہوں سے بھی اور جہاں پہ یہ قابض ہے وہاں سے ان کو باہر بھینکنا ہوگا پاکستان ایسے باہیات حرکتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا مجھے افسوس ہے میں نے یہ لفظ غلط استعمال کیا لیکن اس کے بعد میرے پاس کوئی لفظ تا نہیں اس سے تلخ لفظیں ان میں آتے ہیں لیکن مجھے بہت افسوس ہے اور ہم انشاءاللہ عدالت بھی اس معاملے کو انڈو کرے گی اور ہم ان کو اب ایوانوں کے اندر بھی انشاءاللہ چھوڑیں گے نہیں یہ ساری ساری اپوزیشن پارٹیاں بھی کیونکہ ایوان چل رہا تھا ہم تو ایوان کے میمبر نہیں ہیں کہ ہم جلدہ آگئے باقی وہ بھی ساری جماعتیں آئیں گی ساری جماعتوں کے طرف سے پٹیشنیں بھی آئیں گے ہمیں چھوڑی ہے ہم تو زیسی جماعتیں تو آئیں گی آپ سارے بھی آج خالی رپورٹنگ کرنے نہیں آئیں گے آج پاکستان کے آئین کو بچانے کے لیے اس ملک کے مستقبل کے لیے سارا میڈیا بھی اس لیے آئے گا آپ کے دو کام ہیں آج آج ایک سٹیک آلڈر کے طور پہ بھی اور اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے بھی آپ آئیں گے پورا پاکستان آئے گا جو اپوزیشن نے ابھی جلاس کی ہے اس کی آئینی ایسیت کیا ہے اس وقت عملن ملک کا وزیراعظم کوئی نہیں ہے پاکستان کے موجودہ آئین کے اندر جب حکومت سیز تو ایکزسٹ کرتا ہے وزیراعظم تو اس کے بعد کرٹ کر وزیراعظم آتا ہے ایسیت کے لیے نئے الیکشن کے لیے نئے مقرر ہو گئی ہے یا نئے مقرر ہو گئی ہے نئے الیکشن دیکھیں وہ تو پرسیدر ہے نا یہ کام آپ کریں گے انہوں نے جو پاکستانیب کے چیئرمن کا وہ تو کنسلٹیشن ابھی شروع نہیں کی الیکشن کمیشن کے میمبران کی کنسلٹیشن ابھی شروع نہیں کی تو یہ کونسی ابھی مشاورت کریں گے یہ پھر اسی طرح ایک جھوٹ بول رہا ہے سارا سارا سرپرائز ہوئے میں سے آپ سارا سرپرائز ہوئے میں دیکھئے میں تو حیران ہوں دل کو رہوں کے پیٹوں جگر کو میں کیا کروں اس کو حیرانگی کہا جائے بیچارگی کہا جائے یا کچھ اور کہا جائے ایسے ہارم نے شرمائے ہوئی ہے حکومت اس طرح ان کو کوئی ایک کرے گی تو آپ لوگوں نے سپیکر یا ڈیپٹی سپیکر کے حافت نہیں ہم نے ہم نے سپیکر کے خلاف آج صبح تحریک ادم اعتماد جمع کرا دی تھی آج سپیکر صاحب کی رولنگ سپیکر صاحب کا اس پر ہدایت آ نہیں سکتی تھی اخلاقی طور پر ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس سے الگ ہو جاتے لیکن انہوں نے وہ بھی انکاسٹوی خان کیا آپ کو سب سے بہلے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے اقلاف ادم اعتماد لانی چاہیے اس کے اوپر رائے تھی ہماری لیکن باقی دوستوں کی رائے تھی کہ نہیں پہلے پرائمیسر سپیکر کا جو اقدام ہے وہ پہلا ہے اور پھر اس کے اوپر پرائمیسر کا ایکٹ ہے یہ پرائمیسر لگتا تو یوں ہے کہ صدر صاحب وزیراعظم صاحب سپیکر صاحب ڈیپٹی سپیکر یہ سب ایک ہی کچھے چٹھے کے بٹے ہیں اور انہوں نے بقیدہ پلان کر کے یہ سارا عمل کیا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں نا یہ یہ سارا کہ ادھر ڈیپٹی سپیکر رولنگ دیتا ہے ادھر سپیکر وہ کھڑے ہو کے بات کرتا ہے رولنگ آتی ہے پرائمیسر کی سپیچ چلتی ہے سردر صاحب سمجھے اور ڈیپٹی سپیکر کرتے ہیں یہ سارا کچھ تو اعلیٰ پرسنٹ اجلاس ہوئے اپوزیشن کا اجلاس ہوئے ایک جی دی اجلاس ہوئے اس کی آئینی اور کانونی کی حیثیت سوال جی ہے کہ جو اجلاس اپوزیشن نے کیا اس کی آئینی اور کانونی حیثیت کیا ہے یہ ہنڈر پرسنٹ ہماری اجلاس نے آئینی اجلاس تھا اس لیے کہ ہم سب نے میمبرانے اسمبلی نے سیاسی جماعتوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ ہم آئین کا تحفظ کریں گے ہم پاکستان کی جمہوریت کا تحفظ کریں گے اگر ڈیپٹی سپیکر نے ڈیپٹی سپیکر نے اگر غیر آئینی غیر کانونی رولنگ دے کے سسٹم کو بار پاس کیا ہے تو ہاؤس کے ایک سو اٹھانویں ممبروں نے ایک سو اٹھانویں ستانویں کلیر اور ایک سپیکر صاحب کا ایک سو اٹھانویں ممبروں نے ڈیپٹی سپیکر کی اس رولنگ کو پہلے ایس پر رولز پرسیجر آئین قانون کے مطابق اس کو پہلے ریپیل کیا اس کو ویڈرا کیا ختم کیا اور پھر ایوان کے ہی اجازت سے انہوں نے وہ پرسیجر شروع کیا ہم نے کوئی لیپس نہیں کیا اس میں اور اس میں دوسرا یہ ہے کہ اس کو سپیکر میں کوئی بنایا ہوا تھا پینل میں ہمارا نہیں تو وہ سپیکر میں بنایا ہوا ہے ستراس کا نائنٹہ سیشن کب ہوگا جو آپ کا یہ سکتے ہیں وہ بیٹھے ہیں چلو جلد ہوگا ہمارا